ہم بیٹری آج نوول کے اپیسوڈ نمبر 296 پہ آ چکے اور اس میں ہمیں ایٹ کلڑ فائل لوٹس دیکھنے کو ملنے والا ہے ویسے چیزیں تو اور بہت ہیں چلو ان کے بعد ہم آگے جانتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری دوسرے چنل کو جوائن نہیں کیا ہے تو میں اس کے لنک کو کمنٹس میں پن کر رہا ہوں اس پر کافیلی الگ سیریز کا ایکسپلائشن تو آنے والے ہیں ساتھ میں اگر اس چینل کو کوئی پریشان ہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس چینل پر مل پائیں گے آئے ہو آپ سبی میں ساتھ بنے رہو گے چلو جانتے ہیں پچھلے پارٹ میں کیا ہوا تھا جیسے پچھلے اپسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاو ریلو کی ہر ایک حصے کو کئی عجیب سے کریچرز نے کور کر لیا ہے بیسے ان کی بناوٹ انسانوں جیسے ہوتی ہے لیکن ان کی جیسے پنجے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے بلیک فلیو میں نے کور کر کے رکھا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی نورمل انسان نہیں ہے جب یہ اپیر ہوتی ہیں تو یاو کلین کی ہیڈ یاو ڈین نے ترنتی پہچان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹنلنگ کلین ایسا لگتا ہے جیسے ہونے کوئی شوق لگ کیا ہو وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس ٹنلنگ کلین کو تو ہزاروں سالوں پہلے دباہ کر دیا گیا تھا یہ سن کے ہنو جی ہس کے بولتا ہے تو کلین ہیڈ یاو ڈین آپ فائنلی سمجھ گئے آخر ہم لنک کلین اور شی کلین کو اس طریقے صاف کیسے کر پائے اور تمہاری یاو کلین کا بھی ایسا ہی خاتمہ ہوگا بات صاف ہو جاتی کہ ہن کلین کی ایکشن ایسی کے ویے سے یاو ڈین ترنتی سمجھ جاتے ہیں کہ آج ان کا بچنا بہت مشکل ہے وہ ترنتی اپنے کلین کے سارے ایڈڈرز کو آرڈر دیتی ہو بولتے ہیں کلین ایڈرز ہمیں اپنے آپ کو سیل دسٹرکٹ ہو کے اس سیل ہوئے ریلم کو توڑنا ہوگا جس سے ہماری یاو کلین کی بیڈ لائن بچ سکے یہ سن کے یاو کلین کی ممبرز بلکل ہیسٹیٹ نہیں کرتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک ایکسپلوڑ ہوئے لگتے ہیں ایسے سین کو دیکھ کے ہنو جی ایکسپلوڑ کو باہر نکالتا ہے جیسے اس نے اسے کرش کیا تھا پیچھے سویشل ٹل میں سے دو بڑھے باہر آتے ہیں اور باہر آئے تھے بہت سارے ہنگرین کی ایکسپلوڑ سیجیوشن کو ایسے گریب ہوتی ہو دیکھ یاو کلین تو انتی جیان کے پاس پہنچتے ہیں وہ جیان سے بھیک مانگتے ہو کہتے ہیں کہ جیان تو ہماری یاو کلین کی بیڈ لائن کو بچا لو ویسے یاو کلین کے پاس اولڈ بین شیلوں کا بھی اپشن ہوتا ہے لیکن ان کی انٹیوشن بتا رہی تھی کہ جیان نہیں ایسا کر پائے گا یاو کلین کے ایکسٹریمی پاورفل ایلڈرز ایکسپلوڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک جاہ پہ سیل ٹوٹ جاتی ہے جیان یالاؤ اور یاو کلین کی ینگ جنریشن کے کچھ میمبرز کو لے کے اجاہ کی طرف جائیں لگتا ہے یہ دیکھ کے ہنوزی تونتی پینک ہو گیا تھا وہ کہتا ہے ہمیں سے جائیں نہیں دے سکتے اس سمیں یاوڈین فائٹ کر رہے تھے ہن کلین کی چار ڈیمن سینٹس میں سے دو ڈیمن سینٹس ہیں ان میں سے ایک کا نام ہوتا ہے ہن ین یہ جیان کو بھاگتی ہو دیکھ اپنے ساتھی کو یاوڈین کو سموالنے کے لیے بولتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے جیان کی طرف اس کی سٹریند قریب ایڈ وانس سیون سٹار دو شین کی تھی اس ویسے والی ریان نے شروعات میں نوزن کنگ کا یوز کیا ہو تب بھی نوزن کنگ اس کا میچ نہیں ہوتا ہے اگر جیان کو اس ریلم کی سیل توڑنی ہے تو پھر اس بڑھے کو سامنے سے ہٹا نہیں ہوگا فائنلی وہ ایڈر شین لونگ اور یاوڈین کی ہیولی فیلم کو مانگتا ہے ان کے پاس ہیسٹیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا جیان نے سمیں ایکسٹرمنیشن فائر بورڈی کو ایکٹیویٹ کر چکا تھا اس ویسے ان دون ہیولی فیلم کو جیان کو استعمال کرنے میں کوئی پریشائی نہیں ہوتی اب آگے کیا ہونے والا ہے چلو ہم جانتے ہیں اس اپسوڈ میں لیکن وارننگ یہ ہے کہ اگر اپسوڈ کو انڈ تک نہیں دیکھا تو آپ سے کئی انٹرسنگ چیزیں مس ہو سکتی ہیں لائف سپریڈ فیلم اور ٹرٹل سپریچول ارث فیلم کافی جلی دو کلسٹرز میں بدل کے جیان کے ہاتھ میں جاتی ہیں جیان ان دونوں کے اندر سے ہلکے سے ریسٹرنس کو فیل کر پاتا ہے اکھرکار ان دونوں ریسپیکٹیو ہیولی فیلم کے پاس اپنے اپنے اونرز موجود ہیں بھلے وہ زیادہ ویروت نہ کر رہی ہوں تب بھی ہیولی فیلم کی انسٹرنگ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہیں ہیں اور ایسا تب ہو رہا ہے جب جیان کے پاس ہیولی فیلم کونسٹیوشن ہوتا ہے اگر کوئی نورمل انسان انہیں پکڑنی کوئش کرتا ہے تو پھر دونوں ہیولی فیلم اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کرنا پسند کریں گی ایسنس فیلم کی دونوں کلسٹرز میں سے ایسے ڈرائی سٹرنز کو سینس کر کے جیان کی بھائی سے وڑ جاتی ہیں وہ چھوٹ کی ہوئی آتا ہے ایک پنگ فیلم کا ویسپ وہاں آتا ہے اس نے ان دونوں ہیولی فیلمز کو ریپ کر لیا تھا تو انتی جو یہ دونوں ہیولی فیلمز ہوتی ہیں ان کی چمک ہلکی سے رکنے لگتی ہے بھلے ان دونوں ہیولی فیلمز کے پاس کوئی بھی انٹیلینس نہ ہو تب بھی پیوری فائن ڈیمائن لوڈر فیلم کی رائٹنگ سٹرنز کے سامنے ان کی بھلکو ہلنے کی ہمت نہیں ہوتی ان دونوں ہیولی فیلمز کے کلسٹرز کو زانت ہوتی ہو دیکھ جیان فائنلی اپنے دل میں ریلیف محسوس کرتا ہے وہ پھر سے اپنی اونگلی کو کرتا ہے چھے فیلمز وہاں پر فرم ہو جاتی ہیں ان چھے فیلمز کو ملاتے سمیں جیان نے پھر سے اپنی اونگلی کو فلک کر دیا تھا ٹرٹل سپریجل ارز فلیم اور لائف سرڈ فلیم دونوں ہی چھے فلیمزوں جا کے مل جاتی ہیں جیسے ان دونوں الگ ہیولی فیلمز کی انٹری ہوئی تھی وہ فلیم جو کی گھٹی ہو رہی ہوتی ہے ان میں سے لوڈ ڈیپ ساؤنڈ آئے لگتے ہیں ان میں سے کئی فرائٹنگ انرجی کی ویبز باہر آئے لگی تھی سین کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے فلیم بس ایکسپلوڈ ہونے والی ہیں فلیم میں سے بدلاو کے دیکھنے جیان کا چہرہ تھوڑا سا سیریس ہو جاتا ہے بھلے اس سمیں اس کے پاس لیٹلی کا ہیولی فیلم سپریڈ کانسٹیٹیوشن ہو تب بھی ان دونوں ہیولی فیلم سے وہ کچھ زیادہ ہی انفیم لیئر تھا انہیں مرش کرنے میں اسے پریشانی ہو رہی تھی خیر اس کی وجہ سے جیان پینک نہیں ہوتا اس کی جو پرفیکٹ ہیولی سٹیٹ کی سپجو سٹینٹھ ہوتی ہے وہ سہلاو کی طرح فلیم کے اندر جانے لگتی ہے ترنتی جو ان کا وائلڈ اور وائلڈ نیچر تھا وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ سانتھ ہونے لگی تھی یہ فلیم جو کہ ایکسپلوڈ ہونے کے سائنس کو شو کر رہی تھی وہ پھر سے جیان کی نینتر میں جاتی ہیں ساتھ میں جیان کے شریع کی دوئی کی سہلاو کی طرح ان فلیم سن جانے لگتی ہے ان دو الگ ہیولی فیلمز کے ایڈ ہو جانے پر جیان کی دوئی کا ایکزوشن بہت زیادہ ہو گیا تھا یہ دوئی کا خرچہ دنا زیادہ ہوتا ہے کہ جیان کو اسے سپورٹ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے جیسے دوئی کا اور بھی اماؤنٹ فلیم میں انٹر کرتا ہے اس کے اندر سے اینجی ریپلز کی کے لیئرز بنے لگتی ہیں یہ ایک ہلکے کمل کے آکار میں آنے لگی تھی ایک ایسی فلکوشن جیسے جیان کا بھی دل کام جاتا ہے وہ اس میں اسے چپ چپ سے فیلیں لگتی ہیں جب اینگری بودھا لوٹس فلیم کو فارم کرنے کے لیے آٹھ ہیولی فلیمز کا استعمال کیا گیا ہو تو پھر اس ٹریند کو جدہ ہی ٹیریفائن لیول پر جلی جاتی ہے ہنین جیسے ناؤن کنگ تھوڑا سا روک کی رکھ رہا تھا وہ اس فرائیٹنی فلکشوشن کو سینس کر لیتا ہے اب جب اس کی آنکھیں جیان کو دیکھتی ہیں یہ فائنلی کافی آتا گریو ہو جاتی ہیں اس کی آنکھیں انٹینس طریقے سے دیکھتی ہیں اس آٹھ رنگو والی فلیم کو جو کہ جیان کے ہاتھ میں اس کی فیس مسلس ٹوچ کرنے لگتی ہیں وہ اس چیز کے اندر سے ایک دینجر کو سینس کر پا رہا تھا ہنین کی آنکھوں میں کوڑ گلنٹ فلیچ ہوتا ہے وہ کہتا ہے لڑکا سچ میں سٹرینج ہے یہ بس ایک فائیو سٹار دو شینگ ہے تب یہ اتنے بھائنک اٹیک کو انلیش کر سکتا ہے اچانس اس کی ہتیری جا کے ناؤن کنگ کی باڈی پر کراتی ہے اس وار ہنین نے اپنی سٹرینج کو بڑھا دیا تھا جس کی ویسے ناؤن کنگ کے سینے پہ ایک ہلکا سا ڈینٹ آ جاتا ہے اگر یہ پپٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ پام مٹیک اس کی جان لے چکا ہوتا خیر بھلی ایسا ہو ہنین کے فروشز پام مٹیک کی ویسے ناؤن کنگ ہزار فیٹ پیچھے چلا جاتا ہے ایسا ہونے پہ ہنین کی بڑی موو ہوگے جان کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے اس سینے کو دیکھیں یالاو کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے روک نہ ہوگا ان کے شریح میں سے طورن تھی دوئی کی ایرپٹ ہوتی ہے لیکن یالاو کے اس اٹیک کو ہنین پویٹری سے اگنور کرتا ہے اس کے ایک اچھار پر دوئی کی بکر گئی تھی جب ہنین کو یالاو بلکل روک نہیں پاتے اولڈ مین شننوں کا چیرہ بھی کافی گریف ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کا شریح فول نہیں لگتا ہے ان کا شریح طورن تھی لال ہو گیا تھا اٹیک کا نام ہوتا ہے ریڈ پویزن پام اور یہ سمیچ ہو جاتا ہے ہنین کی ضرف اولڈ مین شننوں کی اس اٹیک کو دیکھیں ہنین بس ایک کوڈ سنورڈ کرتا ہے وہ اپنی ہاتھ کو کھولتا ہے اس کی پانچہ انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں اور وہ اسے رینڈم طریقے سے اولڈ مین شننوں کی بریٹ ریڈ پام میں دے مارتا ہے ہمیں ایک گرک کا ساؤنڈ سنائی دیا تھا جیسی دونوں کلائیڈ ہوتے ہیں ایک عجیب سے خوش بھیلتی ہے تو انتی اولڈ مین شننوں کی چرے کے رنگ اٹھ جاتے ہیں ان کے موزے خون بھارایا تھا صاف طور پر انہیں گیری چوڑ کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی باڈی پیچھے اٹھ گئی تھی ایک پام اٹیک سے اولڈ مین شننوں کو پیچھے پھینک دینے کے بعد ہنین ہس کے بولتا ہے تم چھوٹے چھوٹے نمونوں کی مجھے رکنے کی حمد کیسے ہوئی لگتا ہے تم سبھی سپنے دیکھ رہے ہو اس کی بڑی فیسے فلیچ ہوتی ہے وہ جیان کے سامنے اپیر ہوتا ہے اس میں اس کی وہ کالی انگلیاں بہت ہی پہ نہیں لگ رہی تھی وہ بجلی کی رفتہ سے جیان کے گلے کو پگڑتا ہے جیان کے آنکھیں دیکھتی ہے ہنین کے کلاؤ کو یہ پنجہ اس کے شریع سے کوئی بھی ٹیچ کر سکتا ہے جو اس کے آنے سے پہلے تیج ہوائیں ہوتی ہیں وہ جیان کے دوئی کی ڈیفنس کو توڑ دیتی ہیں اور یہ فائنلی اٹیک لینڈ کرتا ہے یہ ابھی کالی انگلیاں جیان کے شریع کو ٹچ کرتی ہیں تھرڈ تھرڈ کے ساونڈ کے ساتھ خون کی بونے اور چنگاریاں چار تو فیلتی ہیں جیان کے چیسٹ ایریا کا کپڑا پوری طریقے سے ٹیسٹ مزل جاتا ہے وہ مجبور ڈریکن سکیس اس کی شریع پر دکھائی دیں لگے تھے بس بات ایسی ہوتی کہ انڈریکن سکیس کے اوپر ابھی پانچ گہرے گاؤں اپیر ہو چکے ہیں ان گاؤں میں سے لگتا ہے فریش بلڈ باہر آتا ہے اگر جیان کو ڈریکن فینس اینشنٹ آرمر پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس اٹیک نے جیان کے دوئی سے کر دی ہوتے اس ہی بھی اٹیک کی وجہ سے جیان کی چیرے کے رنگ ترنتی اڑ گئے تھے ہنین کے اس کلو اٹیک نے اسے ترنتی پیچھے فینک دیا تھا لیکن پیچھے جاتے آتے جیان کے چیرے پہ بھی ایک آئی سی کول سمائل ہوتی ہے وہ کہتا ہے ایکسپروڈ جس پر جیان کی موہ سے سوفٹ آواز باہر آئی تھی ہنین کی دونوں آکھیں شرنگ ہو جاتی ہیں اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں سپوٹ کو جو کہ اس سے بس کچھ سینٹی میٹرز کی دوری پہ تھا وہاں پہ ایک ہتے لے کے برابر فائل لوٹرز روٹیٹ کر رہا تھا اس بریلینٹ فائل لوٹرز کے آٹھ رنگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ بیوٹیفول لگتا ہے اپنے اتنے پاس میں اس فائل لوٹرز کو دیکھیں ہنین کے چیرے کے ہوا ترنتی بدل جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ریاکٹ کر پاتا ہے اس فائل لوٹرز میں سے ایک بہت ہی خسرنک چمک باہر آتی ہے اس میں سے انگرنت ایکسٹرمنیشن فورس سے بارے لائٹ پیلرز بسفورٹ ہوئے تھے یہ فائل لوٹرز سے کافی ڈینس طریقے سے بہر آتے ہیں کوئی بھی انسان جو کس فائل لوٹرز سے ٹکر آئے گا اس کا ترنتی راکھ مزلنا پکا ہے سیچویشن کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ ہنین کا اٹک جان سے ٹکر آیا کیونکہ اس اٹک کیا ویسی وہ تری سے پیش جا پایا ہے ورنہ ایسی ایکسٹرمنیشن فورس کی چنگل میں وہ بھی آ جاتا اس اٹک سے سب سے پھر ٹکر آنے والا ہنین تھا کئی لائٹ پیلرز اس کے شریر میں گوش جاتے ہیں لیکن وہ راکھ مزلنا نہیں بدلتا اس کے شریر سے مانسٹرس دوئی کی لگتا ہے بھار آ رہی تھی اس ایکسٹرمنیشن فورس کو لگتا ہے روک نہیں کوشش کرتی ہے لیکن یہ فائل لوٹرز جو کی آٹھ سری کی ہیلی فیم سے بنا ہوا تھا وہ اتنا سیمپل کیسے ہو سکتا تھا جسی فلیم لوٹس میں سے ایک روشنی باہر آتی ہے اس میں سے ایک ایکسٹرمنیشن جیسی ویب باہر آئی تھی یہ برائٹ لائٹ کسی سورج کی ذرہ ہوتی ہے یہ روشنی اتنی پہنی تھی کہ اس نے بیسے کے لیے پورے یاوریلم کو کور کر لیا تھا بس آدھی سیکنڈ کی سانتی فیل تھی ہے تب ہی ایک بینگ کے ساؤنگ کے ساتھ ایک انڈسکرائیول لیول کی ایکسٹرمنیشن جیسی فورس پورے آسمان میں فیل جاتی ہے نیچے کی ماؤنٹین رینج جس میں پہلے سے بہت سارے چھے دو چکے تھے اب وہ زمین پویتری سے لال ہو جاتی ہے اس ٹیریفائنگ ہائی ٹیمپیچر نے پورے ماؤنٹین رینج کو ملٹ کر دیا تھا یہ انترنتی یالا اور باقیوں کو پکڑتا ہے پیوریفائنڈ ڈیمائن لوٹس فلیم کے سامنے ایک ہیوز فائر ویری کو بناتی ہے یہ سب ہی پیچھے اڑ گئتے ہیں چونکہ ایسا کرنے کے بعد ہی یہ آسمان میں فیلیون ویپ سے بچ پاتے ہیں یہ انہیلیشن فورس کافی سامنے تک آسمان میں اڑکم مچاتی ہے پھر ہمیں اسے دیر دیر کر کے فیقی ہوتے ہو دیکھتے ہیں انترنت میں جا کے اس کی میڈل ایریا میں بس ایک دھوہ دکھائی دیتا ہے یہ وارنٹ طریقی سے نیچے گراؤنڈ بجا کے سمیچ ہو جاتا ہے اس نے ایک دس ہزار فوٹ بڑے گڑڈے کو بنا لیا تھا جب دوسر جیان کی آکے سے دیکھتے ہیں وہاں پہ ہلکے سے ہنین کے فیقر کو دیکھا جا سکتا تھا اس سمیے اس بندے کو کالے دھوے نے کور کر کے رکھا ہے لیکن اس کا اورہ پہلے سے بہت ویک ہو گیا تھا ساف طور پہ ہنین سیریسلی انجاڈ ہو چکا ہے اسے سین کو دیکھ کے سائیڈ میں کھڑے اول مینشنوں تھنڈی سانس برتے ہیں پچھلے سین کی ویسے ان کی آنکوں سے شوک ہٹ نہیں رہا تھا ان کے لئے ایمیجن کرنا ڈیفکلٹ تھا کہ جیان ایک ایڈوانس سیون سٹار دوشنگ لیول کے ایکسپرٹ کی عارت ایسی کر سکتا ہے اس سمیے جیان کا چہرہ بھی پیل تھا اس سے جو اپنے سینے سے درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کی ویسے اس کی باڈی لگتا ہے ٹریمبل ہو رہی تھی وہ ترندی اپنے ہاتھ کو فرڈ کرتا ہے لائیس پریڈ فلیم اور ٹرٹل سپریچول ارث فلیم اور یاوٹین کے پاس لوٹ جاتی ہیں وہ انشیس سواج میں چلا کے بولتے ہیں ہم میں یہاں سے جلدے سے جانا ہوگا فائر سٹارم کی انہیلیشن فورس نے اس سپیس کو توڑ دیا ہے اس سمیے جیان کی کنڈیشن بہت ہی ٹریبل تھی ایک آٹھ رنگوں والا فائر لوٹس یہ جیان کی امیونیشن سے بھی زیادہ ٹریفائنگ تھا بھلی اب اس کی بھی پاس اتنی سٹیند تھے کہ وہ اس کا ایک بار استعمال کر سکے تب یہ بہت ہی ویک سٹیٹ میں چلا گیا ہے اگر اس سمیے اس کی اوپر کوئی سنیک اٹیک کرتا ہے تو پھر جیان کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے جیان کے شبدوں کو سننے کے بعد یہ سبھی ریلائز کرتے ہیں کہ اس ایکسٹرمنیشن فورس نے ریلم کی سپیشل سیل کو توڑ دیا ہے وہاں پہ کچھ فیڈ چوڑا سپیشل کریک بن چکا ہے جیان کا گروف ترنتی اپنی دیان کو وہاں پہ فوکس کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں جیان کو اس سمیے بھاگنے کی سب سے اچھی اوپورشنٹی ہے سین باپس سے ہنین کی طرف گیا تھا وہ جیسے تیسے کر کے خود کو گراؤن سے اٹھا پاتا ہے ابھی اس کا ایکسپریشن بہت ہی فروشز تھے وہ چلا کے بولتا ہے روک ہوئے نے اس کے لئے بھی کافی ایکسپیکٹیڈ بات ہے کہ اس کے ایسی سٹیند کے بعد بھی جیان نے اس کے ایسی گندی حالت کر دی ہے جیسے یاوکلین کے ایکسپرٹس دیکھتے ہیں کہ جیان کی ٹولی کے پاس یہاں سے باہت جانے کا موقع ہے وہ یاوکلین کے سارے ایکسپرٹس کریزی طریقے سیلپ ڈسٹرکٹ ہوئے لگتے ہیں ان کی وہ ایکسپریشن کی ویبز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یاوکلین کے ایکسپرٹس جو کہ جیان کو روکنا چاہتے تھے وہ پوریتے سے بلوک کر لیا جاتے ہیں ہن جنگ جو کہ یاوڈین کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا ایسے سین کو دیکھ کے اس کا چہرہ بہت ہی گلوم ہی ہو جاتا ہے انیکسپیکٹیڈ بات ہے کہ یہ لڑکا ہن ان کو ایسے میزربل سٹیٹ میں پہنچا پایا لیکن اس سے پہلے ہن جن جن کو روکنے کے لئے آگئے جوڑ پا تھا ایسا لگتا ہے جیسے یاوڈین کو اس کی انٹینشن سمجھ میں آگئی ہیں یاوڈین کے چہرے پہ ایک فروشل سمائل اپیر ہوتی ہے ان کی شریکی دوئی کے چنک سے واتھی وائلڈ اور وائلینٹ ہو جاتی ہے جو یاوڈین کے شریکی دوئی کے اپنے شریکی ایلٹیمیٹ وائلنس کے لیولے پہنچ گئی تھی وہ اپنے سر کو گم آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جیان کی طرف جس نے یاوڈین کو پکڑ کے رکھا ہے ان سب بھی کو سپیشل کریک میں انٹر کرتی ہو دیکھ یاوڈین کے ان لالاکھوں میں ایک ہلکی سی سمائل یاسا ایکسپریشن آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان کی اوپر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو وہ کہتے ہیں جیان تمہارا بہت دھنیواد ترنتی ایک بھینیکس انہیلیٹیو ایکسپلوجن جو کہ جیان کی آٹھ رنگوں والے فائلوڈر سیبل کو کمزور نہیں ہوتا وہ پھر سے سیاو ریلم کو ڈھک لیتا ہے یہ فرائیٹنی ایکسٹرمنیشن سٹارم پورے ریاو ریلم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر کچھ ایکسٹرمنی پاورفل لوگ کو چھوڑ دیا جائے تو اسے ٹکرنے والا ہر ایک انسان راکھ مزل گیا تھا اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا تواہ ہونے والی ہیں چارتر اور فائلوڈر ایکسٹرمنیشن سٹارم کو دیکھ کے ہنگلین کے وہ ایکسپلوج جو کہ جیان کے گروپ کو روکنے کے لئے آگے بڑھے تھے ان کے پاس پیچھے ہٹنے کے لئے کوئی وکلب نہیں بچتا اس سمیں ہنگل اور ہنگلین جیسے سٹارم ایکسپلڈ بھی پیچھے رہنے کے لئے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ سٹارم لگتار کچھ میرے تک چلتا رہتا ہے پھر ہم اسے گریجولی ویک ہوتے دیکھتے ہیں جب یہ ایکسٹرمنیشن ریپلز ڈیسپیر ہوتی ہیں زمین پہ ایک سو ہجار فوٹ گہرا ہندیر سے بڑا گڑھا دکھائی دیتا ہے اوپر سے دیکھنے پہ کسی بلیک ہول کی طرح لگتا ہے اس کی نیچلی ستہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ایسی فرائٹنگ ریسٹرٹی فورس کی ویسے ہنین کی آنکھیں بھی شرنک ہو گئی تھیں جیسے ہی دوپان بکراتا ہنین اور ہنجین کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو انتی اس طرف جسے دریکشن میں جیان کی ٹولی بھاگی ہے لیکن انہیں وہاں پہ بس ایک سپیشل کریک دکھائی دیا تھا جو کہ اب دیر سے ریپیر ہو رہا ہے جیان اور باقی لوگ پہلے سے گائب ہو چکے تھے صاف طور پر وہ سپیشل کریک سے باہر جا چکے ہیں ایسے سین کو دیکھ کے ہنجین کی ایکسپریشن بہت زیادہ گروہ میں ہو چکے تھے وہ چلہ کے بولتا ہے ڈیم ایٹ اس کا ہاتھ آگے بڑھ کس جگہ کے طرف گریب کرتا ہے جہاں پہ یہ آوڈین سیل بسٹکٹ ہوئے تھے ترنتی ایک گلو آگے بڑھتا ہے جب یہ ہنجین کی ہاتھ لیے پہنچتا ہے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ توشی انشین جیڈ جیان کے ہاتھ میں یہ توشی انشین گوڈ جیڈ تھا یہ دیکھنے میں کچھ اس سے سیملر لگتا ہے لگتا ہے یہ والا انشین جیڈ یاوکلین کو بلونگ کرتا تھا ہنجین کا فگر فلیش ہو کے ہنجین کی سائیڈ میں اپیر ہوا تھا وہ کہتا ہے آپ نے اس لڑکے کو بھاگنے کیوں دیا اس میں ایڈڈر وان ہو اور باقی لوگ پہلے سے ہی ختم ہو چکے تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی ایک سیون سٹار دو شائنگ سے فائٹ کرنے کی ایویٹی نہیں ہوتی ہنجین اپنے ہاتھ میں انشین جیڈ کو پکڑتا ہے اس کے آنکھیں دیکھتی ہیں ہنین کو جو کی مزربل طریقے اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اس میں اس کے چرے کے رنگ بار بار بزر رہے تھے اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہنین کے پرسنلی ریٹیک کرنے کے بعد بھی جیان اس کی ایسی حالت کر دے گا ہنین گلومی ایکسپریشن ہی ساتھ بولتا ہے اس لڑکے کے پاس سچ میں ایویٹیز ہیں تب ہی میں کہوں کہ ہماری ہن کلین کو اس کی ویسے بار بار نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہنین اپنی رسپونسویلٹیز سے پیچھن نہیں ہٹتا جس دسٹرٹیف فورس کو جیان نے انلیش کیا تھا اس سے کوئی نورمل سا سیون سٹار دو شائن ایکسپٹ انلیش نہیں کر سکتا اور تو جیسی ہن کلین کو جانکاری ملی ہے جیان کے پاس پہلے ایسی فائٹنگ ایویٹی نہیں تھی اگر ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں تو اب اس میں ہماری کئی پریشانیاں بچ جائیں گی پھر رفائنی کے دوران ہنو جی کو جیان نے ٹوپی پینا رہی تھی نیچولی ہنو جی جیان کی پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گیا ہے ہنین کہتا ہے ہمیں یاو کلین کی معملی کو پہلے ریزولف کرنا ہوگا ہمارا اس وار کامیشن یاو کلین کی بڑھلائن کو اکٹھا کرنے کا ہے جہاں تک باتری اس گروپ کی ہم میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک باغ پائیں گے ابھی یاو کلین کے بار ہنشاہ اور ہنٹو انتجار کر رہے ہیں ان کے پاس تورانتیس کی خبر پہنچاؤ تورانتی ان دنوں میں سے ایک کو جیان کو مارنے کے لیے بھیجو وہ ہنین کول لواز میں کہتا ہے اگر ہم دونوں کو نائلٹی سرکی سپیشل سیل کو سٹیوائی کرنے میں ہیلپ نہیں کرنی پڑتی تو پھر اس لڑکے کے لیے سپیشل کریک میں سے بھاگنا ایمپوزیول ہوتا یہ سنکے ہنجنگ بھی نوٹ کرتا ہے اس کے آنکھیں دیکھتی انسیریالم کو جہاں پہ چاہتر بڑی سٹینج فیلی ہوئی ہے اس کے چہرے پہ کرویل سمائل آتی ہے وہ ایک ڈینس آب آج میں بولتا ہے اس یاو کلین کی بڑڈ لائن سین کے ساتھ ہمارے ہن کلین کی بڑڈ لائن ہیار سال اور ایکسٹینڈ ہو جائے گی اس سمائے جب ہمارا پلین سفل ہوگا تو پھر پیشل ہیارہ سالوں میں ہماری کلین ہیڈ وہ پہلے انسان ہوں گے جو کی دو دی گلاس میں انٹر کر پائے ہیں تب ہی پورا دیو کی کونڈنیٹ ہماری ہن کلین کے رول کے اندر آ جائے گا اور تب گو کلین کو بھی ہماری پیروپ کے نیچے ناک رگڑ نہیں پڑے گی یہ سنکے وہ ہنین فیوریس آب آج میں بولتا ہے اور انہلی یہ دن پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن انٹر میں جا کے شاو کلین نے اپنی بیچ میں نہ کڑا دی اس سمائے شاو کلین کی ویسے ہماری کلین کو کافی باری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اتنے سالوں تک ریکوپریٹ کرنے کے بعد ہم جیسے تن سے اپنی پی کنڈیشن پر آ پائے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں گو کلین سے بھی ڈرنے کی ویڈ کو ضرورت نہیں ہوتی یہ سنکے وہ ہنین دیپ آواز میں کہتا ہے جب تک ہم شاو کلین کو الیمنیٹ کر پاتے ہیں اس کے لئے سب کچھ ورث ہوت ہے کیونکہ اگر فیوچر میں شاو کلین گو کلین کے ساتھ کام کرتا تو پھر وہ ہماری ہن کلین کے لئے بڑا خطرہ بن جاتا ہمارا انہیں الیمنیٹ کرنا ضروری تھا اور تو اور وہ شاو زون ہماری کلین ہیڈ اپنی پیک سٹین کے ساتھ بھی اس کے سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے ہمیں ایسے دشمن کو بلکہ جینے نہیں دینا چاہیے جیسے وہ شاو زون کا نام لیتا ہے اس بڑے کا چہرہ ڈر سے بھر جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرانی ارشیکنگ بیٹل ابھی بھی اس کے دل سے گئی نہیں ہے ہنین ایک میڈسل پل کو بھار نکل کے اسے گھڑک لیتا ہے اس کی ڈارک اور کوڑ لاکھیں دیکھتے ہیں نیچے کی طرف اس کے چہرے پہ ایک سنسٹر سمائل آتی ہے وہ کہتا ہے بلڈ لائن سٹین کو کلیکٹ کرنا شروع کیا جائے اس بلڈ لائن کے ساتھ ہماری کلین ہیڈ کی سٹیند ایک اور لیول آگے بڑھ جائے گی تب ہمارا ہنگ لائن آل اوٹ اٹیک کو لانچ کر سکتا ہے سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے ہمیں شینلاؤں ماؤنٹین رینج سے ہجار کلومیٹر کی دوری کا سپیس ڈسٹورٹ ہوتے دکھائی دیتا ہے یہاں پہ ایک سپیچل کریک لائن اپیر ہوئی تھی ترنتی سپیچل کریک میں سے کئی خراب حالت میں لوگ باہر آتے ہیں اپنے نیچے کے پارٹ پر لینڈ کرنے کے بعد یہ سب ہی ریلی فیل کرتے ہیں یہاں تمہیں آگے اس قید سے باہر آگئے ہیں یہ لوگ اپنے پسیلے کو پہنچ کے بولتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو ہنگ لائن کے دورہ سیل ہوئے ریلن سے باہر آنا یہاں ان کے لئے کوئی میریکل سے کم نہیں ہوتا جب ان کی آکے جیان کی طرف دیکھتی ہیں جیان کے سینے کی چوڑ کو دیکھیں ان کا ایکسپریشن ہلکا سا چینج ہو جاتا ہے جیان ہاتھ کلینج کر کے بولتا ہے میں حال فلال ٹھیک ہوں اس کا ہاتھ اپنے سینے کی چوڑ کو رگڑتا ہے ایک پرنگ فلیم کا وصف ان چوٹوں میں انٹر کر گیا تھا تورنتیم اس جگہ سے زفی دوئے کو باہر نکلتے ہو دیکھتے ہیں جیان کی سینے کی چوڑ کے اندر جو بلیک ویبر تھا اسے پیوریفائنڈ ڈیمائن لوٹس فلیم ڈیواوا کرتی ہے اپنے شریر میں اس اروڈنگ چی کو ختم کرنے کے بعد جیان کو ریلیف سے سانس لینے کا موقع ملا تھا وہ فرٹاک سے ایک میڈسل پل کو اپنے موں میں دیکھیں یہیں پہ ریکوپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ سمیہ کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ پیجے کی ماؤنٹین رینج کی طرف دیکھتا ہے جیان نے کوئی سوچا نہیں تھا کہ اس ماؤنٹین رینج کا اندر کا وہ ریالم اتنی جلی پوچھ طریق سے خون سے رنگ جائے گا جیان کے بھگل میں یاو کلن کے کچھ ینگر جنریشن کے ایکسپرٹس جنہیں جیان نے یاو ریالم سے رسکیو کیا تھا وہ یاو کلن کے پارڈوں کی طرف گھوٹنے ٹکے ہوئے تھے ان کے چہرے شوک سے بھرے ہوتے ہیں ان میں جو لڑکی یہاں ہوتی ہیں وہ تو وہی پہ رونا شروع کر دیتی ہیں لگتر یاو کلن کی پروٹیکشن کے اندر رہنے کی ویسے ان میں سے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی اتنا ہیلپلیس اور ہوپلیس محسوس کریں گے اگر اور لوگوں سے کمپیر کیا جائے تو یاو ٹین اور یاولنگ تھوڑے سے کام ہوتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں بھی انڈلیس ڈسپیر دکھائی دے رہا تھا لیکن وہ اپنے چہرے پہ سے شور نہیں کرتے ایسے بھینک سے بدلاؤ کو انوارف کرنے کے بعد وہ آپ مچھور ہو چکے تھے یاو ٹین پیچھے مڑ کے جیانی کی طرف دونوں ہاتھ کپ کرتا ہے وہ ڈیپ آواز میں کہتا ہے مسٹر جیان ہماری پاس ایسا کچھ نہیں ہے جیسے ہم آپ کے احسان کو چکا سکیں اگر بھویسے میں کوئی بدلاؤ ہوتا ہے تو ہم آپ کے احسان کو چکانے کے لئے اپنی جیان لگا دیں گے اس کے بھگل میں بیٹی یاولنگ بھی اس سے ہمیں جیان کو کافی فوکس سے دیکھ رہی تھی جیان اپنے ہاتھ کو ویپ کر کے بولتا ہے تو ہم سو ہی بس جندہ رہو اس ایسا نفیسان کو چکانے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یاو ٹین کی ممبرز نے اپنے آپ کو سیلپ ڈسٹکٹ نہیں کیا ہوتا تو ہم میں ریلم سے بھار آنے کا موقع نہیں ملتا اب یاو ٹین کے گروپ کو جو پاٹ ٹوٹا ہے اس کی ویسے جیان کو بھی ان سوی کی اوپر دیا آ رہی ہوتی ہے آج کے بعد یاو ٹین یاو ٹین کا سب سے چمکتا ہوا تارہ نہیں رہے گا اب یہ بس جیان کی طرح ہو گیا ہے جسے بس خود پر ریلائے کرتے ہوئے سروائب کرنا ہے اگر وہ یاو ٹین کو ریلائے کرنا چاہتا ہے تو پھر یاو ٹین کو اپنی ایبلٹیز پر ریلائے کرنا ہوگا یہ علاو کہتے ہیں ہمیں اب آگے کیا کرنا چاہئے یہ سنکے جیان تھوڑی دیتا گیری سوچ میں چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہنکلین کو زیادہ نیردہی ہے اس وقت سینڈل پینس کے کئی ایڈلس اور چیپس ہنکلین کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں اگر اس کی خور فیلتی ہے تو ہنکلین سبھی کا دشمن بن جائے گا لیکن اگر اس چیز کو ہنکلین کی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ سبھی چھوٹ جوڑے فیکشن اس کے سامنے چیٹی کے براہ بر ہیں ہنکلین نے نوٹیس نہیں کرنے والا ایک پل کے بعد جیان کہتا ہے ہمیں گو ریلم کے طرف جانا ہوگا اس سب میں گو کلین کے پاس ہی وہ ایویلٹی ہے کہ وہ ہنکلین سے فائٹ کر سکے یہ سب ہونے کے بعد گو کلین ساندھ نہیں رہنے والا جب وہ لیکن اور یانکلین کے ساتھ میں کام کرتے ہیں تب ان کے پاس ہنکلین کو سپریس کرنے کی پاور ہوگی ورنہ مجھے لگتا ہے انشان کلین سے کوئی بھی اس گریٹ کلیمیٹی سے باہر نہیں آسکتا جیسے ہنکلین نے آسانی سے یاو کلین کو ایلیمیٹ کیا ہے اگر چیزیں ایسی چلتی رہیں تو لیکن اور یانکلین کبھی ایسا ہی انجاب ہونے والا ہے افکورس سکائیو میشن آلائنس کی تو اس سے بھی خطرنا کھالت ہوگی اگر فاؤنڈیشن کی بات کریں تو اب بھی سکائیو میشن آلائنس ایسے انشان کلین سے بلکل کمپیٹ نہیں کر سکتی ہیں جیان کو بھی اس واس تھا کہ ہنکلین سکائیو میشن آلائنس کو بلکل جائے نہیں دینے والا جیان کو اس کا سلوشن جلی دھوننا ہوگا وہ جیسے ہنکلین آلائنس کی اوپر اٹیک کرے گا انتمیزا کہ اس کا ریزلٹ آج کی یاو کلین جیسا ہی ہونے والا ہے جیان کہتا ہے ٹیچر آپ سب سے پہلے آلائنس میں باپس لوٹ کے تیاریاں کرو آلائنس کے دیفنس لیول کو سب سے ہائیسٹ میں پہنچا دو جلو اللہ جگہ پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں یہ کم سیکرٹ لی ہونا چاہیے سب ہی سے کہنا ہے کہ انہیں بہت ہی الٹ رہنا ہے یہ سنکی یا لو ہیسٹریٹ کرنے لگے تھے وہ فائنلی نوڈ کرتے ہیں جیسے ان کی سٹینٹ ہیں وہ جیان کے ساتھ رہے کہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے بلکہ وہ جیان کی اوپر اور بڑا بوجھ بن جائیں گے سیڈ میں کھڑے اوڈ میں شینلونگ تھوڑا ہیسٹریٹ کرنے کے بعد بولتے ہیں اب یہ شینلونگ مانٹین رینج سیف نہیں رہی ہے میں تمہیں ذات کا ایمیشہ الائنس تک چلتا ہوں میں نے سنائے پلٹ آور کا اوڈ ڈیمن وہاں پہ ہے مجھے اس سے ملی ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں ہنکرین اوڈ میں شینلونگ کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں اگر وہ ابھی بھی اکیلی ہی رہتے رہے تو پھر کبھی نہ کبھی وہ بھی انلکی ہو جائیں گے ایسے شبتوں کو سنکے جیان بھی ایک سمیں کے لیے چونک جاتا ہے لیکن وہ ترنتی خوش ہو گیا تھا اوڈ میں شینلونگ بس ایک سٹرات دو شینل کی سٹرین کو ہی پوزیس نہیں کرتے بلکہ ان کی الکیمی سکسپک دم پیک پہ پہنچ چکی ہیں اگر وہ الائنس کا ایسا بن جاتے ہیں تو پھر الائنس کی سٹرین کافی تیئی سے بڑھے گی اور ایسا ہونے جیان کے لیے کافی خوشی کی بات ہے پھر جیان کی آکے دیکھتے ہیں یاولنگ اور یاوٹیان کو وہ کہتا ہے یاوٹیان تم دونوں بھائی بھین میرے ساتھ گوکرین چلو آج یاو ریل میں جو بھی ہوا ہے تمہیں اس کے بارے میں گوکرین کے ایڈرز کو بتانا ہوگا کیونکہ وہ تمہاری ایکسپلیشن کی اوپر ہی بروزہ کرنے والے ہیں باقی کے لوگ جائیں گے سکائی مینشہ لائنس کی طرف یہ سنکے یاوٹیان اور یاولنگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں دونوں نے ہی ساتھ میں نوٹ کر دیا تھا یاوٹیان بولتا ہے ہم میسٹر جیان کے آرڈرز کو زنیں گے بھلے جیان کی عمر بہت زیادہ نہ ہو لیکن اب دونوں لوگ سمجھ چکے تھے کہ ان کے اور جیان کی بیچ میں بہت زیادہ بڑا گیپ ہے جیان سائے کر کے بولتا ہے اگر ایسی باتیں تو چلو چلا جائے کچھ سامنے تک ریکاور کرنے کے بعد اس کی اندرونی چوٹیں تھوڑی سے سٹیبلائز ہو چکے تھیں اس کے اون سے جسٹل سب بھارے ہی آئے تھے تب ہی جیان کے ہوا بدل جاتے ہیں وہ اپنی سر کو گھما کے دیکھتا ہے ایک جگہ پہ جو کس پارٹ سے بس تھوڑی سی دوری پہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک بندہ جس کے ہاتھ میں بڑا سا ڈارک ریڈ گوز بلیڈ ہوتا ہے وہ سے اپنی کندے پہ رکھ کے کھڑا ہوا تھا اس بندے کی لالاکیں بہت ہی سیویج لگتی ہیں جیان کی نظروں کو اپنی پر آتی ہو دیکھ اس بندے کی چیرے پہ ایک فروشہ سمائل آتی ہے وہ کہتا ہے ہاں لگتا ہے ہمیں ڈسکور ہو گیا اس کے شریح سے ایک ایویل اورہ ریلیز ہوتا ہے اس سمیں دور کے پارٹ کی اوپر جیان کی آنکھیں اس انسانی فگر کو دیکھ رہی تھیں جب یالا ادھر دیکھتے ہیں ان سب ہی کے چیروں کی ہوا بدل جاتے ہیں جیان کہتا ہے یہ ہنکرین سے ہے انیکسپیکٹڈ روات ہے کہ ہنکرین نے ایک ایک ایکسپرٹ کو اس شین ناؤں مانٹین ریج کے رکھوالی کرنے کے لئے رکھا ہے اورڈ میں شین ناؤں ہنکرین کے لوگوں سے کافی فیملیئر تھے اس ویسے جب وہ اس مانسٹرس ایویل اورہ کو سینس کرتے ہیں ان کے ایکسپریشن ہلکا سا چینج ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہنشاہ ہے یہ ہنکرین کے چار ڈیمن سنیٹ میں سے ایک ہے اور اس کی سٹریند تو اس ہنجنگ اور ہنین جیسی ہے وہ سوفٹ آواز میں کہتا ہے لگتا ہے اس وار ہنکرین نے یا اوکلین کو ختم کرنے کے اس سچ میں اپنی سارے ایکسپرس کو ڈسپیچ کیا ہے اس دور کھڑے بندے کے پیر خالی ہوا میں آگے بڑھتے ہیں وہ ایک ہی فلیش میں ان سبی کے اوپر اپیر ہوا تھا اوپر سے وہ دیکھتا ہے جیان کے گروپ کو ویلو اس کے آنکھیں ایک زکلی جیان کو دیکھ رہی تھی ترنتی اس کے چہرے پر ایک سمائل آجاتی ہے وہ کہتا ہے انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ نائٹی سر کی دورہ پلیز کری ہوئی سیل کو کوئی بریک کر سکتا ہے اس کے وہ پینے پینے دانت کافی عجیب سے لگ رہے تھے یہ بندہ اکتم جنگلی لگتا ہے وہ کہتا ہے تم جیان اور رائٹ میں نے سنایا تمہارے ہاتھوں سے اوڑ میں ہنین کی کافی کھراوالت ہو گئی ہے سچ میں شاو کلین کے ممبرز ایکسٹر آرڈنری ہوتے ہیں اچھی بات ہے کہ تب میرے ہنکلین نے شاو جان کو ختم کر دیا تھا ورنہ ابھی کی دنیا پویٹری سے الگ ہوتی جیان کے آنکھیں انٹینس طریقے سے بلیک لوز فگر کو دیکھتی ہیں اس بندے کے چارک کی جو دینس سمائل ہوتی ہے وہ ایک انڈیفرنٹ ایویل اورے سے بھری ہوئی ہے صاف طور پر اس بندے کے دل میں کوئی دیا نہیں ہے یہاں سوفٹ واز میں کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ شیر کی گفہ سے بار آنے کے بعد ان کا سامنا ترنتی بیڑی سے ہو گیا اوبیسلی بندہ کوئی اورنری انسان نہیں ہے ان کے گروپ میں کسی کے پاس ہی سٹینٹ نہیں ہے جو کس کا سامنا کر سکے بھلے جیان کے پاس وہ آٹھ رنگوں والا فائر لوٹس ہو لیکن اسے لگاتر استعمال نہیں کیا جا سکتا اور تو جس طریقے سے پچھلی سچیوشن میں جیان نے اسے یوز بھی کیا تھا تب ہوں ایٹ کلرڈ فائر لوٹس اس لیول کے ایکسپرٹ کو فینش نہیں کر پایا اگر وہ یاوریلن سے باہر نہیں آ پاتے تو پھر ان کا انجام بہت ہی خراب ہونے بارا تھا جیان ایک گیری سانس لیتا ہے وہ کہتا ہے تیچر آپ سبھی پہلے ہاں سے نکل جاؤ میں اسے کوئی سمیں تک بلوک کرتا ہوں یہ سن کے یاورا کے اسپرشن ترنتی چینج ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کیا آکر جیان اکیلر سے انسان کا سامنا کیسے کر سکتا ہے جیان سوفٹ آواز میں کہتا ہے تیچر میرے پاس اپنے پلانز ہیں آپ سبھی کوئی جلی سے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد اپنے اوروں کو ہائیڈ کر لینا میں اسے کوئی سمیں تک بلوک کرنے کے بعد ترنتی گو کلین کی طرف جاؤں گا وہ ترنتی اپنے ہاتھوں کو کلینج کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جیڈ بوٹل اپیر ہوئی تھی اس جیڈ بوٹل کے اندر ایک ڈرائگن کی آنک جتنی بڑی این میڈیسنل پل ہوتی ہے تب ہی ان کی آنکھوں سے چندہ بلکل جاتی نہیں ہے اس ٹیئر نین میسٹیر سپل کے انرجی ایکس ٹیئر میں ٹیریفائن ہے اگر کوئی اسے کنزیوم کرتا ہے تو اس کے اندر کی انرجی کو ریفائن کرنے کے لیے اسے کئی اللہ اللہ میڈسل پلز کی ضرورت ہوگی اس ویسے والے جیان کی پاس ٹریند ہو تب ہی اس کے اسے نگلنے کی ہمت نہیں ہوتی اور تو اس پل کو سولو کرنے کے بعد اسے ہنشا سے فائر کرنی پڑے گی اور اس سے میں جیان کو اس میڈسل پل کی سٹریند کو ریفائن کرنے میں اپنے دیان کو اور بٹانا پڑے گا یہ جیان کو کافی نوکسان پہنچا سکتی ہے حالانکہ یہ اللہ کے دل میں چندہ بری ہوئی تھی لیکن وہ ابھی کی سیچویشن کو بھی اچھے سمجھتے تھے اگر وہ یہاں سے بھاگنے میں سفل ہوتی ہیں تب ہی اپنی جان بچا پائیں گے کیونکہ اگر ہی پیچھے رہ جاتے ہیں تو صرف یہ سبھی جیان کی ڈسٹریکشن کا قارن نہیں بنیں گے بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ ان سبھی کو کھلاس کر دے یہ اللہ ایک پر کے سٹرگل کرنے کے بعد ایک جیڈ پیس کو جیان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں کیر آف رہنا ہوگا جیسے تم یہاں سے باہر نکلتے ہو تمہیں اس جیڈ پیس کو توڑ دینا ہے میں سامجھ جاؤں ہوں کہ تم پریشانی سے باہر آ گئے ہو ایسا کرنے کے بعد یالہ بینا ہیسٹریٹ کرتے ہوئے سب سے آگے دور جانے لگتے ہیں پیچھے سے اوڑ میں شین ناؤں اور بھاکی گیٹولی یالہ کو فالو کر رہی تھی جب ہنشاہ دیکھتا ہے کہ یالہ اور بھاکی لوگ ایکچولی میں بھاگنی کوشش کر رہے ہیں اس کی بہنیں سکھوٹ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں تم سبھی کھانا جانی کوشش کر رہے ہو اس کے ہاتھوں میں جو گوست بلیڈ ہوتا ہے وہ ایک خون جیسی لین کو بناتی ہو نیچے ہیک ہو جاتا ہے ایک دس ہزار فٹ بڑا بلڈ بلیڈ گلو آسمان کو چیزت ہو یالہ کے گروپ کی طرف آگے بڑھ گیا تھا یہ بلیڈ گلو بہت جاتا تیج ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے یالہ کے گروپ کا ہیار میٹر کے تارے میں انٹر کر پاتا سبھی کے کانوں میں ایک لینک کی آواز جاتی ہے اس کے سامنے ایک بلیک فیگر اپیر ہوا تھا دو دن کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کروز کر کے اس پہلے بلیڈ گلو کو ریسیو کرتا ہے دو دن کینگ بھلے اس بلیڈ گلو کو سیکھ آو لیکن اس کے پیچھے کی فیٹنگ فورس اسے ہزار میٹر پیچھے 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 دیتی ہے پیچھے کا پورا ماؤنٹ ایتم ہل گیا تھا ہم بڑے بڑے پتھروں کو نیچے رول کرتے ہو دیکھتے ہیں جب ہنشاہ کا اٹیک بلوک ہوا تھا یا لوکی ٹولی اپنی بھاگنی کی سپیڈ کو اور بھی تیج کر دیتی ہے وہ کچھ ہی فلیشز میں ان پہاڑوں کی شرنگلہ سے بھاہر چلے گئے تھے دیکھتے دیکھتے وہ آنکھوں سے گائب ہو جاتے ہیں یا لوکی گروہ کو یہاں سے سیکسنسول لے اسکیپ کرتی ہو دیکھ ہنشاہ کی بہنچ سے گھٹ جاتی ہیں وہ کہتا ہے یوز لیس لوگ ان کے بھاگنے سے کیا ہونے والا ہے صرف میرے لئے تمہیں کیپچر کرنا ہی کافی ہے وہ ان میں سے کسی کا پیچھا نہیں کرتا جب ہنشاہ اپنے سر کو پیچھے گھوم آتا ہے اچانک سے اس کی آنکھیں بہت ہوتی ہیں جیان کی ہاتھوں میں ٹیر نائن کی میسٹریس پل کے اوپر ترنتی وہ آنکھیں گریڈ سے بھر جاتی ہیں وہ کہتا ہے جیان اس میڈیسل پل کو تم میرے حوالے کر دو میں تمہیں ایک آسان موت دے دوں گا بولو تم کیا کہتے ہو نہیں تو میں تمہیں سول کو ایکسٹرائک کر کے اس سے ہیارہ سالوں تک جلاؤں گا مجھے لگتا کہ تمہیں ایسی مانسے باتے جنگی کی کچھا ہوگے ہنشاہ کی لالچ سے بڑی دمگی کو سن کے جیان بس ایک کوڑ سمائل پاس کرتا ہے اس کی ہاتھ ہلکے سے سکویز ہوتے ہیں وہ جیڈ بوٹل فٹ گئی دی اس کے اندر کی وہ میڈیسل پل ترنتی ایک ریو فلائٹ ہم بدل کے بھاگنے لگتی ہیں لیکن اس سے پہلے جیان کی چنگل سے باہر جا پاتی ایک اشارے میں جیان اسے اپنے موہ میں دے لیتا ہے بس یہی مومنٹ تھا جس پر جیان کے شریر میں ایڈ سر پل انٹر کرتی ہے بہنگ ساؤنڈ کے ساتھ جیان کی بوڑی کے سارے سارے ایک لوز سکتم ڈسٹر مزل جاتے ہیں اس کی پوری توجہ کے اوپر کافی دینسلی پیکڈ ڈریکن سکیلز اپیر ہوئے تھے اور ان میں ویو آفٹر ویو ایک دم سہلاو کی طرح ایلٹیمیٹ لیول کے انٹر کر رہی ہوتی ہے انتمیہ کے انٹر جیان کی شریر کے اوپر ایک کمچ کو بنا لیتی ہے ایسی واسٹ اور مائٹی انٹر جی کے ویسے جیان کا شریر اپنے آپ ہی کھاپ نہیں لگا تھا جیان کو اپنے شریر کی سٹینڈ کو فیل کر کے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کئی بڑے بڑے ڈرائگنز کو نکل لیا ہو کافی جیان کا شریر محسن بدل جاتا ہے یہ انرڈی اس کے شریر کو خدم کرنے کوئیش کرتی ہے اس انرڈی کے ایسے انگنٹرلڈ وائلنس کی ویسے جیان کی پرفیکٹ ہیولی سٹینڈ کی سول میں سے بھی لگتار ہمینگ ساؤنڈز بھارا رہنے دیتی ہیں جب انرڈی ایک جگہ پہ کٹی ہوتی ہے انتمیہ کے ایک ارشیکنگ روڑ ہم بدل گئی تھی جو کہ آس پاس کی پوری ماؤنٹین ریزیں پھیل جاتا ہے اس فیوریس روڑ کی ویسے کئی بڑے بڑے پارٹ ڈہ گئے تھے جیان کے شریر سے ویسپورٹ ہونے والی اس انرڈی کو سینس کر کے ہنشاہ کے ایک بھائی اوپر اٹھ گئی تھی وہ اپنی سر کو علاقے بولتا ہے ایک تی اے نائن کی مشٹیز پل کو سولو کرنے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہارے ایکشن سنسائیڈ کرنے سے بلکو الگ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک راستہ دیا تھا اب تمہیں روتلے سیکشنز کو بلیم مت کرنا جیسے ہی شب دوس کے موں سے باہر آتے ہیں ہنشاہ اپنی ایک قدم کو آگے بڑھاتا ہے آل موسٹ انسٹینٹلی وہ جیان کے سامنے پر اکٹ ہو گیا تھا اس کا وہ لال رنگ کا بڑا سا بلیڈ ایک سوچ ساؤنڈ کے ساتھ ہوا کو چیرتے ہوئے ایکسٹرین بھی شاکنگ سپیر سے جیان کے گردن کی طرف آگے بڑھتا ہے جیان کے آنکھوں میں بلیڈی لائٹ بہتی تیز سے بڑی ہوتی آ رہی تھے ترینٹلی اس نے اپنے ہاتھوں کو کلینج کیا تھا انرجی اگرامریٹ ہو کے ایک ہیوچ ہیوی رولر کا فارم لے لیتی ہے کیونکہ وہ اس اٹیک کو ڈوج نہیں کر سکتا وہ ہنشاہ سے سیدھا ٹکرائے گا کلینگ کے سامنے کے ساتھ یہ رولر اور یہ بڑیڈی دوسرے سے کلائیڈ ہو جاتے ہیں اس کلینج سے پینی پینی آوائیں چارتر فیلتی ہیں وہ ماؤنٹین جس کی اوپری دونوں کھڑے ہوئے تھے وہ ترنتی دو حصہ ہم بڑھ جاتا ہے جس کے بعد دونوں حصے ہلکے سے کامتے ہیں اور بینک سامنے کے ساتھ وہ پویدری سے ڈہ گئے تھے اس اٹیک کا ہیڈ آن سامنے کے ویسے جیان کو ہزار فیٹ پیچھے جانا پڑتا ہے خون اس کے موں تک آ گیا تھا لیکن اس سے میں اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیٹ لگتی ہیں پچھلے اٹیک میں اس کی کافی انرجی ایکزاؤسٹ ہوئی تھے جس کی ویسے اس کا شریر جو زیادہ انرجی کے ویسے ایکسپروڈ ہونے بارا تھا وہ پھر سے تھوڑا سا نورمر ہو جاتا ہے جس طریق سے میرسل سٹریندھ لگا تھا جیان کی شریر میں فیل رہی ہوتی ہے جیان کو ہنشا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا وہ پھر سے اپنے قدم کو آگے لیتا ہے وہ سیدھا ہنشا کے سامنے پرکٹ ہوا تھا اس کی ہیوی رولر بینہ کسی سکل کے سب سے بیوٹل میتھرڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہ لیند طریقے سے آگے ہیک ہو جاتی ہے جیان کی شریر کی انرجی جو کی اس رولر کے اندر ٹرائیول کرتی ہے اس نے ایک دس جار فٹ بڑے رولر گلو کو بنا لیا تھا جہاں جہاں سے پاس ہوتی ہے نیچے کے پاڑوں کی تو حصے ہوتے جاتے ہیں جب ہنشا اسے جیان کو فیز کرتا ہے جس نے ٹی آنین میسٹری سپل کو سولو کرنے کے بعد اپنی سریند کو گھترناک طریقے سے رائز کر لیا ہے تو اس کا اچارہ بہت ہی آگلی ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں کا کھونی بلیڈ لگتا ہے دینس کرتا ہے ہوا میں لگتا ہے آفٹر ایمیجز بن رہی تھی وہ جیان کے ماؤنٹین جیسے بھاری اٹیکس کو لگتا ہے ریسیب کرتا رہتا ہے لیکن ہر بار جب اس کا بلیڈ جیان کے اٹیکس ہی ٹکرا جاتا ہنشاہ کو ہزار پیٹ سے زیادہ پیچھے جانا پڑتا تھا اس سامنے اس کی آنکھیں تھوڑا سی گلومی ہو چکی تھی انیکسپیکٹیڈ بات ہے کہ یاو ریلم کے اس کلین ایکسٹرمنیشن ورک کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی جیان کے پاس اب بھی اسی سٹیند بچی ہوئی ہے حالانکہ جیان کے پاگل بن سے ورے اٹیکس کی ویسے ہنشاہ ایک ڈیس اڈوانٹیج میں چلا گیا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو ایک دم کام رکھتا ہے وہ اپنے بلیڈ کو ڈیفینس کے روپ میں آگے کر کے ہس کے بولتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے گورنمنٹ کب تک برکر آ رہتا ہے بھلے ایک ٹیر این مسٹیریس فیل بہت ہی پاورفول ہو لیکن تمہارے پاس اسے ریفائن کرنے کا سمعہ نہیں ہے یہ اینرجی تمہارے شریک کو پوچھتری سے برباد کر کر رکھ دے گی اس سمعہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے فائل کرو گے اس بندے کی حسیق گیواج کو جیان پوچھتری سے اگنور مارا تھا جیسے جیسے اس کے ہیوی رولر کے کریزی اٹیکس آگے بڑھتے ہیں اس کے چیرے کا ایکسائیٹمنٹ بڑھتا جاتا ہے اس کے حملے اور بھی ہیوی ہوتا جا رہے تھے اس سمعہ میں جیان کے دورہ پوری شینلو ماؤنٹی رین برباد ہو جو گئی دی ایک اور کلینک کے سانڈ ماؤنٹی جیسے سٹرائک آتی ہے اس کا سامنا کر کے ہنشا کے پوری آرم ایک دم نم ہو جاتی ہے اس پر اس کا شریع دس جال فیٹ پیچھے چلا گیا تھا اس کے پیچھے کا جو پارڈ ہوتا ہے اس کے پر کچھے اڑ جاتے ہیں اس کے چیرے کی ایکسپریشن بہت زیادہ اگلی ہو جاتے ہیں جب جیان ہنشا کو اس رولر سٹرائک سے دور فیک دیتا ہے اس کے چیرے کی جو پاگلپن سے وری ایکسائیٹمنٹ تھی وہ اچانک سے گائب ہو جاتی ہے وہ ہس کے بولتے ہیں ہا ہا میں اسے بہت انجوائی کر رہا تھا چلو ہم پھر کبھی فائٹ کرتے ہیں جیان آسمان کی طرف دیکھے ایک اور پھر سے ہستا ہے اس کے پیڑ کے وہ ون بینگ سفر سے فلایپ ہو گئے تھے وہ مڑ کے ایک اور دشا کی طرف بھاگنے لگتا ہے اس دشا میں ناؤرن کنگ یا اوٹین اور یالویں کے لئے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جب جیان ہنشا کو بیچ روک رہا تھا تب جیان نے ناؤرن کنگ کو ان دنوں کو آگے لے جانے کے لئے آرڈر کر دیا تھا ہم دیکھتے ہیں اس پورٹ کو جہاں پہ ہنشا ہوتا ہے وہ ترندی اپنے ایک پیر کو زمین پہ پھڑکتا ہے نیچے کی زمین پورے کریکس سے بھر جاتی ہے وہ فائنلی اس ماؤنٹین کو بلاسٹ کر کے اپنے شرق کو ہوا میں سٹیبلائز کرتا ہے بھاگتے ہو جیان کے فگر کو دیکھ کے اس کی آنکھیں بہت ہی ڈارک اور ڈینس ہو گئی تھیں وہ رور کرتی ہوئے بولتا ہے جیان ریگارڈلیس تم چاہے کتنا بھی بھاگو آج میں تمہیں کیپچر کر کے مانوں گا اور تب میں تمہیں موت سے بتت جندگی دینے والا ہوں ایسے ویشش شبتوں کو بھولنے کے بعد ہنشا کی باڈی پھر سے موو ہوتی ہے وہ بہت ہی تیز سے ایک بلڈی لائٹ میں مدل گیا تھا اسے دیکھے صافتہ اور پیسہ لگ رہا ہے کہ وہ جیان کو آج جانے نہیں دے گا اب کیا ہنشا پھر سے جیان کو بلوک کر پائے گا یا پھر جیان اس پر سکسفلی اسکیپ کر پائے گا ویسے تیسری پوسیبلٹی بھی باقی ہے اب تم سبھی مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتاؤں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ویسے نیکسٹ ایپسوڈ میں یہ ماملہ پورا کلیر ہونے والا ہے گر آپ اسے مش نہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو آن کر کے رکھنا جیسے جیسے ہی ویڈیو ریلیز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس تورانتی پہنچیں افکورس آپ کے پاس دوسرا اوپشن بھی ہے جن سے آگے کے اپسوڈز کا ویٹ نہیں ہوتا وہ چینل کی ممبرشیپ کا پارٹ بن سکتے ہیں اسے جان کرنے سے آپ ارلی ایکسس کو انجوائل کر پاؤ گے جیسے آپ شام کو یہ نئے ویڈیوز کو انجوائل کر پاتے ہو جان کا بٹن ملے کا چینل کی ہوم پیج پہ ویڈیو کا لائک گیم رکھتے ہیں ہم 10k کا آپ کو ایکسپلیشن کیسا لگا ہے کمنٹس میں لکھیں ضرور بتانا چلو اسی ساتھ ہم کو اتنی ویڈیو کو یہیں پہ فینش پھرشل ایپسوڈ اگر مس کر دیا تھا تو اسے دیکھو لیفٹ کن کلک کر کے انٹیل دین ٹک کے ٹا 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 بائ بائ